ناظرین آج کا میرا چمکتا ہوا ستارہ ہے فوزیا جو کہ چنگٹی رکشا چلاتی ہیں یہ خاتون بہت سالوں پہلے ملیشیا میں رہتی رہی ایش و اشرت کی زندگی گزار رہی تھی ان کے خزبن نے دوسری شادی کر لی چار ماہ کی یہ حاملہ تھی ایسا کیا ہوا ان کے ساتھ کہ اتنی اچھی زندگی گزارنے والی خاتون کو دردر کی ٹھوکرے کھانی پڑھ رہی ہیں یہ ایک بہادر خاتون اور حمد اور بہادری کے ایک بہت بڑی مثال ہیں ان سے جانتے ہیں بات کرتے ہیں کہ ان کو اپنے اس سارے سلسلے میں کتنی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ہے کیسی ہیں آپ فوزیا؟ اللہ کا شکر مٹھے اٹھا مجھے کیا بتائیں کہ کیا ایسا ہوا آپ اتنی اچھی زندگی گزار رہی تھی ملیشیا کے اندر ہزبن ساتھ تھے آپ کے بچے بھی تھے لیکن آپ ایش و اشرت کی زندگی گزارتی تھے پاکستان کیوں آنا ہوا آپ کا؟ پاکستان تو مجھے اسے وجہ سے آنا پر میرے بھائی کی دیت تو گی تھی میں دیت پہ آئی اس کے بعد ابو کی دیت تو ہوئی تو کیا بھائی کے تھا کیا ہوا تھا؟ انہیں نے خود کچھی کر دی گریب تھے وہ تنہائیں نہیں ملتے تھے ایک شوشن میڈیا تھا اسی میں جاب کرتے تھے اس پیسے پوسے نہیں دیتے تھے تو انہیں نے سوسائٹ کر لی تو میرے اس وقت حالات بہت اچھے تھے میں راتی تھی ملیشیا میں مجھے کوئی ہلکا سا میری بہین یا بڑی بھاجی بتا دیتے تھے گر میں لات نہیں ٹھیک میں کچھ نہ کچھ بیج دیتے تھے میرے ہزبان بھی بیجتے تھے وہ بہت اچھے تھے اس وقت یہ نہیں کہ وہ اچھے نہیں کام کیا کرتے تھے وہ ٹیورجنڈ تھے ویزے لگاتے تھے اور وہاں پہ ٹیلی فون کے میک میں میں تھے ٹھیک تو اللہ نے ہمیں اتنا کچھ نماز پتہ نہیں لگا کہ اللہ نے کہاں سے دیا کہاں سے نہیں دیا پر ہم گریبوں کی بھی مدد کرتے تھے وہ میرے بہین بھائی تھے میں ان کو بیتی پر کب تکر تو میرے بھائی کہ پتہ نہیں دل میں کیا ہے انہوں نے تنگ ہو گیا وہ نے سوسائٹ کر لی تنہائے نام اننے کے وجہ سے گھر میں لات خلاب تھے وہ ڈاند دیتا تھا کہ آپ بھی فوزیا کو مت بتاؤ اہمی وہ بیجے گی اس کا میاں وہ کیا سوچیں گے تو حالانکہ اس کا میرے میاں کا یہ ذہن نہیں ہوتا تھا کہ میں ان کو پیسے وہ خود بلکے بھی کر دیتے پر ہمارے میں پیار بھی بڑا تھا دن میں میں آٹھ ہٹ سوٹ بدلے میرے نوکر چاکر میرے کپڑے دونیاں لائدہ میں نے سوئی ہوتے تھے اور میری ٹرالی پوری سج کے آتی تھے ایک چائے کی چائے میں سات پل پھل بھی ہوتے تھے آپ لوگوں کی سوچ بھی نہیں ہوگی میرے خیال سے جس طرح کا چاندی کے برتن میرے حضبوں نے میرے سے اتنا پیار کرتے تھے کہ میں نے ان کو بتایا ایک خواہش کہ میں چاندی کے برتن میرے پلیٹو انڈیا جیسی انہوں نے مجھے سیٹ بنا دیا تو میری ٹرالی ایسے آتی تھی ملازمہ لے کے لوگ کر کے تو میری اسی طرح ناشتا چائے کے ساتھ اتنا کچھ ہوتا تھا تو اس طرح پتہ نہیں لگا جب پاکستان آئی ہوں تو بھائی کی دیت پہ تو آستہ آسا کرتے کرتے ہیں بو ہوتا ہوگے ابو کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی مجھے بنی میں بتا بتا لگیا اسنہوں نے مجھے پہلے کہا میں جا رہا ہوں اسلام آباد ترابل جنٹی کی کرتے تھے کام سلام آباد پینڈی پینڈی سے مانیشیہ 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 سے پاکستان پاکستان کبھی ہمارے پاکستان ایسی تھا جیسے پینڈی سلام آباد کا سفر ہے میرے حصیٰنے اگر رات گئے نا آگلے دن شام کو وپس آگے میں بھی اس رین کرتی تھی چاہتی تھی ساتھ ہی مجھے لے جاتا کہ وہ خود وہ ترابل جنت اور انہوں نے مجھے کہا جی میں سلام آبا جا رہا ہوں مجھے پتہ نہیں کتنے پاسپورٹ ویزیں وہ لگوانے تو آپ نے صبح جانا ہے تو جا کے نا بلکہ الٹرسون کرنا ہے میں نے کہا میں کیوں جاؤں کے لئے آپ تو میرے ساتھ جاتے تھے کہتا میں ڈرائیور بھیج دوں گا تو مجھے بری اس چیز کا برا سا لگا کہ میں گئر سے بائی نہیں نکلتی گاڑی میرے دروازے پہ ہوتے تھی تو مجھے شرم سے آئی کہ میں ڈرائیور کے ساتھ کو بھی گئی نہیں میں کہا آپ آئیں گے تو پھر چلے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ چلیں گے جس دن یہ گئے نا اس دن اس کی تھی مجھے کہا رہا کہ تم نا ایڈٹرس ہو کرنا تو جس دن یہ گئے تو اس کی تیل مندی تھی رات کو ریمنٹ سے رشتہ کیا کوئی تھی تائبہ نام کی لڑکی تھی کہ عورت اس کے اطلاق وغیرہ ہوئی تھی اس نے زد سے اس کی امی نے شادی کروائی اچھا خود بھی انہوں نے کی ان کی والدہ نے کرا دی مقتصر سے یہ بات یہ کروں گی جب میرا بیٹا ان کے رشتہ داروں میں جو تائیا وغیرہ تھا چاچے بابے کا بیٹا تھا ان کے گھر اولاد نہیں ہوتے تھے وہ حلان کے درست کراتے تھے یہ ازان دنے کے بہانے میں رجاسی ملک کو لے گئے تو ان کی گول میں میں روز کو کتے ہیں امی نے رکھا یہ مقتصر سے بات گئے وہ میں نے بچا لیا نا ماں پس میں ماں تھی اور میرے تک خود اللہ پاک نے ہمیں بہنے دی ہمیں تھی تباہی تو تھی نہیں میں یہ کہوں کہ میرے تک بیٹے بھی میرے بھائی ہیں میں کیوں دوں تم تو ازان دن آنے کے لیے میں نے گولیا اس گھار میں آکے انہوں نے یہ دوسری شادی کی اچھا اس نرازگی میں کہ آپ کا بچہ اٹھا کر انہوں نے کسی اور کی گول میں ڈال دیا اور انہوں نے فیل نہیں ہونے دیا مجھے اور آپ نے واپس مانگا تو یہ آپ سے نراز دے دوسری شادی میرے ہزبن نے مجھے بلکل فیل ہونے دیا اور ہزبن نے اس معاملے میں آپ کا ساتھ نہیں دیا وہ مطلب ملے ہوئے تھے اپنے گھر بھائی انہوں نے کہا میری ماں جو کہتی ہے سب کچھ سے یہ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹے کو اپنی ماں کی ماننی چاہیے لیکن نجائز بات نہیں نجائز نہیں اپنی بہن کے بیٹے بچا ہوا تھا وہ ان کو دے دیتا ہے بلکل کیوں وہ پرائے تھا تو کیا میں پرائی نہیں تھی وہ تو والدین کی جتنے بھی بچے ہو چاہے تین ہو یا چار ہوں کے لئے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں آہا جی اور آپ سے پوچھے بنا یہ کام کرنا ہی بہت ہونا ہے ہم جی کہہ رہے ہیں آزان دلانے دیرے کافر کے کافر بولی جا رہے ہیں آزان دلانے دیرے کی جا رہے ہیں بچہ جا گھر بچہ میں لگی کتنی دیر آپ کا بچہ آپ سے دور رہا ہو مجھ سے تین ماہ اگر پیدا ہوگا ہے دنگار ہم سے ہسپیٹل سے انہوں نے کہ کوئی نورمل کیس تھا انہیں کہ آپ پلے کے جا ستے ہیں صبح زانو کے سائی رات میں تکلیف میں تھی ہے زانو کے ٹائم پہ بہت تکلیف نہیں ہوئی کہ آپ کا بچہ نہیں ہے مطلب لائک تین بچے بھی ہیں پھر بھی چوتھا ہے لیکن وہ چوتھا بھی بڑا فیارہ ہوتا ہے کیا کیا فرسوار یہ چوتھے مرتبہ نہیں دیا تھا یہ تیسری مرتبہ جو اجازت سے میں تھا اس کو دیا تھا وہ دل میں انہوں نے کھا رکھی تو پھر اس مان ہونے والے تھے پھر اس نے شاہدی کرنے کی وجہ چھوڑے کے بڑا والا شاہدی کرنے کی وجہ جو نے اس کو بتایا سب سے پہلے آپ نے کہ میرے ساتھ کی واقع ہو گیا میرا بچہ دے دیا ہے میں نے کسی کو نہیں بتایا میری امیوں نے کہتا ہے کہ تم نے چھلا بھی نہ آلے تم آئی نہیں اپنے بیٹے کے لوگ کی کو میرا بھائی بھائی بھوتا ہے تو کہتا تھے کہ چلو تو پھر اس نے کہا ہے اور میں نے کہا بھی نہیں ڈاکرؑ کھنے اس نے کہا ٹھیک ہے نے اپنے کے واقعے ہوئی میں لے شہر میں ملیشیا سے آئی تھی نا جب بائی فوتا بائی کے بعد میرے اببو فوتا گے اببو کے بعد میرا جو بیٹا ہونے والا تھا نا جاسیم پہلے جو میں آپ کو بچہ بٹھا رہی ہے میرا سوال یہ آپ سے کہ جب آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنی والدہ کو بتایا کہ میرے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ ایک ہی شہر میں ان کے ساتھ نہیں رہ رہی تھی نہیں آیا شہر تمہارا ایک محلہ لگتا تھا وہ آپ کے پاس پورا نانی میں جس ایریے میں سٹم اٹھی وہ ہم نے دری گھر لیا تھا آجا مجھے کیے بتائیں کہ آپ کے پھر آپ نے بچے کو رکبر کیسے کیا رکبر کیسے کیا تو جب تین ماہ گزر گئے میں نے اس کے پیروں کو ہاتھ لگایا تو محرم تھی آٹھویں محرم تھی میں نے کہا مولا علی کا دستگیر کا واسطہ کہ حسان حسین کے صدقے بیچے بیٹے کی شکل دکھا دو میں نہیں لوں گی کہتا ہے مجھے بڑی ماجید باتیں یہاں داتیں مجھے رونا آتا ہے کہتا ہے کہ اچھا پھر تم مجھ سے وعدہ کر مجھے لے جا میں دور سے دیکھوں گی مجھے وہ دکھا دے میں واپس آجوں گی میں پتھان کی تکھم نہ ہو جگہ میں واپس نہ ہوں مجھے تو لے جا مجھے کوئی عورتی نہ کہے ہاں اگر میرے ساتھ نے کسی نے کوئی بات تمیزی کی یا مجھے دکھائے نا تو پھر میں اپنا بچہ لے کے آنگی مجھے صرف وہ دکھا دے میں گئی ہوں انہیں اللہ جنہت نے سیف کرے آج یہ بات مجھے کہنی پڑ گئی اتنے انٹو میں نے دیا مجھے نام نہیں لیا تھا بس کچھ بات پھر سل گئی موں سے خیر وہ بھر کا پتہ مجھے پتہ لگ گیا 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 گیا